خیرد نے مجھ کو عطا کی نظر حکیم آنا سکھائی عشق نے مجھ کو ہندی سے رند آنا نہ بادہ ہے نہ سراہی نہ دور پیم آنا فقد نگاہ سے رنگی ہے بز میں جانانا میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم میں راز درون میں خانا کلی کو دیکھ کہ ہے تشنہِ نصیمِ سہر اسی میں ہے میرے دل کا تمام افسانہ کوئی بتائے مجھے یہ غیاب ہے کہ حضور سب آشنا ہیں یہاں ایک میں ہوں بے گانا فرنگ میں کوئی دن اور بھی تہر جاؤں میرے جنو کو سنبھال لے اگر یہ ویرانا مقامِ عقل سے آسان گزر گیا اغبال مقامِ شوق میں کھویا گیا وہ فرزانہ عقل نے مجھے فلسفیانہ نظر عطا کی عشق نے مجھے رندوں کے انداز سکھائے یعنی میں نے ان لیونوں سے اپنے آپ کو سہراب کیا یہ اشار علام اقبال نے یورپ کے دوران قیام لکھے ہیں علام اقبال کہتے ہیں اپنی عقل سے میں نے فلسفیانہ انداز نظر کو حاصل کیا جبکہ عشق نے وہ طور طریقے سکھائے جو رندوں کے ہوتے ہیں مقصد یہ ہے کہ میں نے عقل اور عشق دونوں ہی سے فیض حاصل کیا اور زندگی کے ہر پہلو سے استفادہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے مجھ میں ایسا بھی ہو سکتا ہے دوسرے شر میں کہتے ہیں کہ ایسا بھی محبوب ہو سکتا ہے جس کی محفل شراب سرائی اور جام کی گردش کے بغیر صرف اس کی نگاہ ناز سے ننگین ہو نہ شراب نہ شراب کا مٹکہ اور نہ ہی شراب پلائی جا رہی ہے یعنی شراب کھانے کے لیے جو محل درکار ہیں وہ نہیں ہیں محبوب کی محفل اس کی نگاہ کی برکت سے غنگینی اور مستی میں ڈوبی ہوئی ہے میں محخانے کے اندر انہی حالات سے واقف ہوں اس لیے جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ افسانہ نہیں بلکہ حقائق ہے تم میرے ان پریشان گیتوں کو صرف شاعری نہ سمجھو یعنی میری شاعری کائنات کے اکثر رازوں سے واقف ہے میرا دل تو ایک ایسی کلی کے معنی ہے جو پھول بننے کے عمل تک نصیم صبح کی طرح موتر ہو چنانچہ میں بھی اپنی تکمیل اسی صورت میں کر سکتا ہوں جب عشق حقیقی کا ادراک حاصل کر لوں مطلب یہ کہ کلی کی طرح میرا دل بھی محبوب کے التفات کے بغیر شگفتہ نہیں ہو سکتا کلی کو دیکھ وہ کس قدر نصیم صبح یعنی صبح کی نرم ہوا کی پیاسی ہے کہ ہوا چلے اور وہ کھلے بس میرے دل کا بھی یہی افسانہ ہے جس طرح کلی کو نصیم سہر کی ضرورت ہے اسی طرح مجھے بھی محبوب کی اللہ تعالیٰ کی نگاہ کی ضرورت ہے جو لوگ بھی محبوب کی محفل میں موجود ہیں سب کے سب اس کے لطف و کرم سے فیضیاب ہو رہے ہیں صرف ایک میں ہوں جو محروم ہو گیا ہوں سب آشنا ہیں اور میں بیگانہ مجھے یہ تو بتایا جائے کہ میں اے محبوب کی مارگاہ سے محرومی سمجھوں یا محبوب کی حضوری آخری دو شیروں میں کہتے ہیں میں یورپ میں کچھ دن اور ٹھہر جاؤں اگر یہ ویرانہ میرے جنوب کو سمال سکتا ہو اقبال عقل کے مقام سے تو آسانی کے ساتھ گزر گیا لیکن عشق کے مقام میں وہ عقل مند بھی نہ سمجھ کہ رہ سکا یعنی کھو گیا یہ ہے کہ عقل اور عشق کے مقابلے میں عشق کی جو منزل ہے وہ بہت مشکل ہے حضورت کہتے ہیں عقل کو حکیمانہ فلسفیانہ غور و فکر کرنے والی حدیث رندانہ رندوں کسی بات عشق حقیقی کے مشے میں چور ہونے والی بات بادہ کہتے ہیں شراب کو سرائی شراب کا مٹکا جان کی گردش پیمانے کو کہتے ہیں فقط صرف نگاہ نظر رنگیں سجی ہوئی برز میں جانانا محبوب کی محفل مراد یہ کائناہ نوائے پریشاں بکھری ہوئی آواز میرم راز درون میں کھانا شراب کھانے کے اندر کا بھیج جانے والا کشنہ نسیم سہر صبح کی نرم ہوا کی پیاسی یعنی اس ہوا کے جھوکے کی طلبگار جو کلیاں کھلاتی ہے افسانہ داستان کہانی غیاب کہتے ہیں پوشیدہ چھپا ہوا ظہور ظاہری آشنا واقف بے گانہ پر آیا فرنگ میں یورپ میں کوئی دن اور کچھ دن اور جنون کہتے ہیں دیوانگی مقام اقل اقل کی منجل فرزانہ کہتے ہیں اقل منجل